اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا مولانا فجر رحمان ہار گئے انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور اس کا اعلان بھی ہو گیا ہے میں اس طرح کے لفظ عموماً یوز تو نہیں کرتا ہوتا لیکن یہ ان کا ہی ایک جملہ تھا کہ تھوکا ہوا نہیں چاٹیں گے آج کے ان کی اس اعلان کے بعد ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید مولانا نے اور باقی دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بھی تھوکا ہوا چاٹ لیا ہے اور صرف اب قوم سے ان کو معافی مانگنی چاہیے یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آج ان کا بیان سنیں آج مولانا فجر رحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں جو اس پوری تحریک کے روحے رواہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب اسطیفے نہیں دیں گے اب ہم ہی اس الیکشن سیٹ اپ کا حصہ بن رہے ہیں اب ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے اور بہت بڑی بات بھی ہے دو سال جو قصب ہوتا رہا ایک وہ شخص جس شخص نے اسطیفے لینے تھے جس شخص نے عمران خان کی حکومت کو بلکل گرا دینا تھا تحس نیس کر دینا تھا جس شخص نے پورے پاکستان سے لوگوں کو باہر نکالنا تھا جس شخص نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جلسے کرنے تھے پنڈی کی طرف مارچ کرنا تھا جس پہ جس لیڈر نے اس پوری پی ڈی ایم کی تحریک کو حکومت کے خلاف اس حد تک لے کے جانا تھا کہ حکومت تصدیفے دے دیتی اور حکومت گر جاتی تاریخوں تک دے دی تھی سب کچھ تے تھا لیکن آج وہ شخص جو ہے وہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں اپنی ہار کو تسلیم کر رہے ہیں وہ شخص جو اس اسمبلی پہ لانت بھیجتا تھا جو بابان کے دل کہتا تھا کہ یہ ایک ناجائز اسمبلی اور یہ گندے لوگیں یہ ناہل لوگیں ان کا حصہ ہم نہیں بن سکتے ہم اس الیکشن سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتبار نہیں ہے وہ شخص جو الیکشن کمیشن کے آگے جا کے دھرنے دیتا تھا آج وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اسی الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن جو ہو رہے اس کا حصہ بنیں گے ہم سینٹ کے الیکشن کا بھی حصہ بنیں گے ہم زمنی الیکشن کا بھی حصہ بنیں گے جو لوگ اسمبلیز کے بائی کارٹ کرتے تھے اور وہ صحافی جو ان کو مورل سپورٹ دیتے تھے آج ان کے لئے بھی ایک لمبے فکری ہے جو مرانکل کی حکومت کو گرانے والی تحریک چلتے چلتے اپنے اسطیفوں سے ہوتی ہوئی آج پھر دوبارہ الیکشن سیٹ اپ کا حصہ بننے پہ مجبور ہوگی ہے ان پہ آپ کیا بات کریں گے آج مولانا فضل رمان صاحب نے یہ گفتگو کیا اور ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے میں تصویر کھینجتے اور آپ کو میں دکھاتا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا کیا محرومیاں کیا اس کے اوپر شکست اور کیا آثار اس پر رقم تھے وہ بابانگے دل اس بات کا ان کی کاسی کر رہا تھا ان کا چہرہ کہ ہم ہار گئے ہم نے فتح شکست تسلیم کر لیا حکومت جیت گئی ہے ہم اب ہم اس حکومت کے بلکل پاؤں میں بیٹھ گئے جا کے اب ہم مجبور ہیں کہ ہم الیکشن کریں گے ہمارے پاس کوئی بھی اور اپشن نہیں ہے مولانا نے آج اعلان کیا کہ ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ ہم زمنی الیکشن میں حصہ لیں گے اور اب ہم سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے ان سے سوال پوچھا گئے کہ کیوں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس لیے ہم الیکشن میں حصہ لیں گے کہ سینٹ کو تاکہ کم سے کم نقصان پہنچے بہت نائل لوگ سینٹ کا حصہ بن جائیں گے ان کی عددی اکثریت آ جائے گی وہاں تو اس لیے ہم سینٹ کو مزید نقصان سے بچانا چاہتے ہیں ہم اگر اس کا حصہ بن گے تو سینٹ کا کم نقصان ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے استیفے دینے اور پھر ایک اور حیران کن بات آج سامنے آئی اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا گہرائی سے سنیں کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں کنفیوز نہیں ہیں اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں خود ان کے درمیان جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد ہے تو پھر یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کے سربراہ کو کہ اگر استیفے آ جاتے تو سینٹ کا الیکشن مشکوک ہو سکتا تھا سینٹ کا الیکشن شاید التوا کا شکار ہو سکتا تھا یہ مولانا خود اپنی زبان میں یہ بات کہتے ہیں یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ان کے جو سات جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں وہ ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کریں گی وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور ایک پرسنٹ بھی نہیں ہیں ظاہر تو وہ بہت انہوں نے سینٹ چوڑا کر کے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ ہم متحدے اور ہم نے بڑے کامیاب جلسے کیے ہمارے جلسوں میں بہت زیادہ لوگ آئے ہم اپنے جو کارڈز ہیں ان کو بڑے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ہمارے پاس سارے آپشنز ہیں اور وہ حکومت جس کو یہ ناجائز کہتے ہیں جس کو یہ ناہل کہتے ہیں آج یہ الیکشنز کے بعد دوبارہ اس اسمبلی میں جانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے ایسا کیوں ہوئے یہ بھی سمائنہ بہت ضروری ہے ناظرین ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ان کو یہ اپنا لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ہم شکست سکور دائیں مریم صاحبہ تاریخ دیتی تھی کہ یہ آر یا پار وہ سب کچھ نار یا نپار ہوا وہ کہیں بیچ میں گر گیا پتہ نہیں کہا کیا ہوا ان کے اس آر یا پار کو ان کو بھی پتا تھا بلاول کو پتا تھا کہ یہ جو بڑے بڑا جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم تو لات مارتے ہیں اس حکومت کو آج اور پھر اب لما فکریہ ان انکرز کے لیے جو ان کو بڑی مارل سپورٹ دیتے تھے جو ٹوٹر پہ اعلان کرتے تھے کہ یہ مارچ اگر پنڈی کی طرف آ گیا تو بہت حل چل مت جائے گی وہ بھی بچارے اب مو چھپاتے پھر رہے اس پی ڈی ایم نے ان کی اپنے لیڈرز کو تو ایکسپوز کیا ہی کیا لیکن ان انکرز کو اور ان صافیوں کو بھی ایکسپوز کیا جو ان کو آکسیجن دیتے تھے ان کے لیے ان کی ترجمانی کرتے تھے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے میڈیا آوٹلیٹس بنائے ہوئے اس میں برپور انداز میں ان کی تشہیر کرتے تھے اور ان کے بیانی کے فروغ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے کچھ صافی تو ایسے ہیں جو خود مولانا سے زیادہ پریشان ہیں اس حکومت کی وجہ سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس لگتا یہ ان کی اس پوری کی پوری ایفٹس ہے کہ وہ مولانا سے زیادہ سیری ہیں حکومت کے خاتمے کے لیے اور وہ مولانا سے زیادہ ایفیکٹڈ ہیں اب یہ ساری کی ساری جماعتیں جو اسطیفے لینے کے لیے آئی تھی اپنے اسطیفے بھی نہیں دے پائیں اور اب یہ دوبارہ الیکشنز میں جا رہے ہیں یہ کنفیوز لوگ ہیں اس لیے یہ کنفیوز ہیں ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ انہوں نے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نائل ہے کبھی اس کے خلاف جا کے دھرنا دیتے ہیں اس کے باہر جا کے اتجاج کرتے ہیں دوسری طرف آج پھر اسی پہ لبے کے کہ اس الیکشن پروسس کا حصہ بن رہے ہیں جس کو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت نائل ہوگی ہے براؤڈ شیٹ میں ان کی بڑی نائلی سامنے آئی ہے کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جو ٹرانسپننسی انٹرنیشنل ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت نائل ہوگی ہے یہ نالائک حکومت ہے تو اس کا جو ہے وہ جانا ٹھہر چکا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہمارے جو زمینی الیکشن ہے اس میں لوگ ہمیں بڑپور طریقے سے ووٹ دیں گے ہمارا ساتھ دیں گے اور پھر ہم اس حکومت کو دوبارہ جو ہے وہ گھر بھیجیں گے وہ ایک مشہور سا ڈائلاغ ہوتا ہے کہ تیرا کیا ہوگا کالیا اور بات پھر وہی ہے کہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا دوبارہ انہوں نے وہی تھوکا ہوا چاٹ لیا جس کا آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ مولانا سے سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ مولانا صاحب یہ جو لوگ استیفے دے رہے ہیں اور اس وقت آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بڑی دھوم مچی ہوئی تھی استیفوں کی ٹوٹر پہ استیفے آ رہے تھے جگہ جگہ استیفے شیئر ہو رہے تھے کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ سے استیفہ اپنی پارٹی قیادت کو دے دیا اور بڑی ان میں اس میں بڑے سخت قسم کے لفظ استعمال کی جاتے تھے بڑے تند و تیز ترش جملے ہوتے تھے کہ اس وجہ سے ہم استیفے دے رہے ہیں ہم اس اسمبلی کو جو ہے وہ لات مارتے ہیں یہ ایک بڑی کازب اور ناجائز قسم کی اسمبلی ہے اس کا حصہ آمنی بنتے ہیں ہم اپنی پارٹی کی قیادت کے کہنے پہ ہم استیفے دے رہے ہیں وہ استیفے آئے تھے ایک بڑا ایک مومنٹم بنا ہوا تھا ہر طرف سے لوگ ٹویٹر پہ استیفے شیئر کر رہے تھے افرد سے گروپس میں استیفے آ رہے تھے ٹی وی پہ استیفے چل رہے تھے اور اس وقت مولانا سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ مولانا صاحب کیا یہ استیفے لوگ واپس تو نہیں لے لیں گے تو مولانا صاحب نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تھوکا ہوا کبھی بھی نہیں چاٹیں گے تو کیا آپ ان سے یہ بات پوچھی جانی چاہیے کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تھوکا ہوا نہیں چاٹیں گے اور ہم استیفے جو کہ ہم نے دے دیئے تو اب ہم نے تھوک لئے تو ہم یہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو دوبارہ واپس چاٹ لیں تو اب کیا ہوا اب تو آپ استیفے نہیں دے رہے اب اس کا مطلب ہے کہ آپ مزید جو نئی نشستیں اس کے لئے آپ کانٹیسٹ کرنے کے لئے اس کے لئے آپ باگ دوڑ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے جا رہے ہیں اسی اسمبلی میں اسی سینٹ میں اور اسی الیکشن کمیشن کے تحت جن کو آپ ماتوب کرتے تھے جن کو آپ کازف کہتے تھے جن کو آپ بہت سخت گالیاں دیتے تھے تو آپ بھی آپ ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے تھوکا ہوا چاٹ لیا اور اب انکرز کا کیا ہوگا اس پہ ایک سوال ضرور میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اجازت دیجئے خدا حافظ